سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے امیر علیہ السننت دامبر قاتم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ آسمانی بجلی سے بچاؤ کا کیا حل ہے رہنمائی ارشاد فرما دیں دعا اللہ پاک سے دعا کرے اور بعض جگہیں ہوتی ہیں سی جہاں کھلی فضا ہو تو اس میں بجلی گرتی ہے اور بعضوں کا دھات پر بھی بجلی آ جاتی ہے ایک واقعہ ہے کچھ پورا نا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اسو لیکن اخباری خبر ہے اور انداز یہ تھا کہ اخبار کی یہ خبر جیسے درست ہو جیسے سوشل میڈیا گھپ مارتے ہیں نا آج کل جو دماؤ لئے گھپوں کی تو اس طرح کی افوائیں اخبار میں کم مطلب نوٹ کیا ہے تو وہ ایک خبر تھی کہ غالباً لاہور شہر کی تھی پاکستان کی پنجاب غالباً کہ ایک فیملی ٹی وی دیکھ رہی تھی بارش کا سیزن ہوا تو اوپر جو انٹینہ لگا ہوا تھا اس پر بجلی گری اور وہ بجلی وائر کے ذریعے اس سکرین تک پہنچی اس سکرین پھٹی اور اس میں غالباً ایک قد فرد فوت ہو گیا جو دیکھ رہے تھے ان میں اور کچھ ایک کا دو کا جو اور موجود تھے وہ زخم ہی ہوئے تھے یہ اپنی یادداش کے مطابق میں ارز کر رہا ہوں لیکن فرق ہو سکتا ہے وہ کافی سال پورا نہیں بات ہے تو یوں وہ سب پتہ چلا کہ وہ دھات پر بھی غالباً بجلی گرتی ہو اور یہ موبائل فون پر بھی کہہ رہے گے یہ بجلی گر سکتی ہے موبائل فون کے ڈش پر اصلا میں ڈش کا جو ریسیور ہوتا ہے شاید اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہوگی اب بولو انا زور سے موبائل کے ذریعے ریڈیس ریڈیسن ریڈیسن موبائل کے ذریعے بھی ریڈیسن ہو سکتا ہے بجلی اور عام آدمی پر بھی بعض وقت چلتے پھرتے بھی گر جاتی ہے بیلڈنگ پر گرتی ہے درخت پر گرتی ہے ترہ ترہ کی یہ خبریں رودانہ اب اتنی بڑی دنیا ہے جس کا ایوریج بھی پڑا تھا کہ ایوریج اتنی بار بجلی جو ہے وہ گرتی ہے اللہ پاک آفیت نصیب فروا ہے تو بعض وقت بجلی جس پر گرتی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کبھی ہے کہ زخمی بھی ہو جاتا ہے اور جیسا اس کا پریشر بجلی اس کا جیسے کہ ہمارے بجلی کا وہ ہوتا ہے کہیں کم بلٹے جو ہوتا ہے کہیں زیادہ تو اس میں بھی سا ہوتا ہوتا ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ وَعْلَمُوا عزَّوَ جَلَّ وَرَسْوَاللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ سَلَّمُوا اگر روزانہ یا مُحَي مِنُوا انتیس بار پوئنٹی نائن ٹائم پڑھنے کے عادت بنا لے معمول بنا لے اس کا تو انشاءاللہ اس طرح کی مشکلیں ہیں مسیبتیں جو اچانک آپ پڑھتی ہیں احفاظت ہوگی اس سے یا مُحَي مِنُوا پوئنٹی نائن ٹائمز انتیس بار دن میں کوئی وقت چاہے تو فکس کر دیں دن میں روزانہ ایک بار پڑھنا ہے لیکن اگر وقت فکس کر دیں تو یاد آ جاتا ہے الحمدللہ میں سونے سے پہلے پڑھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے مجھے ایک بار پڑھنا ہے اس پڑھنا ہے کہ دن میں پورا کبھی پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پھر بل جائیں گے یہ امکان زیادہ ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد